اللہ تعالیٰ پاک کہتے اور پاک یہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے کہ یہ حدیث دیکھتے ہیں ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ حریر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبر الا طیب و ان اللہ امر المؤمنین بما امر بے مرسلین ثم تلا هذه الآية یا ایوہ الرسل کنوا من الطیبات وعملوا صالحا ثم ذکر الرجل يطیل السفر اشعثا اقبرا يمد يدئیل السماء یا ربی یا ربی ومتعبو حرام ومشربو حرام ومنبسو حرام وقضی بالحرام فانا يستجاب لذالک رواب مسلم في کتاب زکان حدیث نمبر ایک حزار بندرہ حج ابو حریر ربی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ کرنا لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو عبورت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے یا ایوہ الرسل اے رسولوں کی جمعات تم پاک روزیوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو یا تھوڑی دیر کے لیے روک کر کے سوچیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ رسولوں جیسی پاک جمعات کو حلال روزی کمانے اور کھانے کا حکم دے رہا ہے اور اس کے بعد یہ اشارت فرما رہا ہے حلال کمانے کے بعد پاک روزی کھانے کے بعد تم نیک عمل کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی غزہ پاک نہیں ہے انسان کی کمائی حلال کی نہیں ہے تو اس کا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا اس کا عمل لیک ہو ہی نہیں سکتا اس کا عمل مقبول ہی نہیں ہو سکتا ہم روزہ رکھ لیں حج کر لیں زکاة دے دیں نمازیں ادا کر لیں یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے رزد حلال طریقے سے کمائی نہیں گیا ہے تو انسان کا عمل ہی مقبول نہیں ہے موسیقی موسیقی